بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں مزفر آمد پرے ہم کمنسی سے جتنے بھی آماری آپ پہ کنڈیٹ ہے آپ ٹائم دیکھ رہے ہو ٹائم کیا ہے اس وقت رات کے بارہ بجے جمعہ کشمیر میں آپ دیکھیں اس وقت ساڑبہ بجے لگ بگ بارہ بجے کے قریب ہے دس میٹ کم بارہ بجے ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں اتنا دیر یہ کون سا قانون ہے ہمارے ساتھ ٹوٹلی نائنسا پی ہوئے انہوں نے پہلے سے ہی نو بجے سے ہی تھوڑا سا دیر لگا کے تاکہ ہم لوگ اس جنجد میں پھچ جائے بارہ بجے تک اس کے بعد یہ اپنا کام چلائے یہاں پہ پہلا جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے جبکہ ہم لوگ انہوں نے ڈی سی آفیس سے فارملہ ہے اس میں لکھا تھا ٹوٹل ووڈ جو کاسٹ ہوئے چھے ہزار سکیس تھاؤزن تھٹی نائن سکیس تھاؤزن تھٹی نائن جبکہ وہاں سے ہمیں ہمارا اے آر او دکھا رہا ہے ایک دن باقی ابھی کاؤنٹنگ میں وہ دکھا رہا ہے سات ہزار چھے سو کھپٹی ہم لوگ نے یہ بات الیکشن یہ کاؤنٹنگ ہونے سے پہلے ان کے سامنے رکھی جیسی صاحب بھی وہاں پہ آیا تو مگر وہ کیا کر رہے ہیں وہ توڑ موڑ ادھر ادھر کر کے وہاں پہ بول رہے ہیں چھے ہزار پانچ سو کچھ ایسا آئے ہیں تو اس ٹائم بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا یہ کہاں کی یہ کاؤنٹنگ ہے کیا کر رہے ہیں جو لوگ تو ہم لوگ اس ٹائم بھی ہم لوگ نے وہاں پہ کمپرمائز کیا ان کے ساتھ تو جو ہی ہم ایک دو راؤنڈ وہاں پہ ہم لوگ نے کمپلیٹ کیے تو ہمارے سامنے ایک بڑی سٹیپ آئی ہے جو ان سی حل پہ لگی ہوئے تو ہم لوگ اس ٹائم بھی حلہ مچایا ہے وہاں پہ کہ یہ کیسے یہ کیا چل رہا ہے تو انہوں نے اس ٹائم بھی وہاں پہ شور اٹھایا ہماری نہیں سنی تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں یہ سارے جتنے بھی ہم کنگن سی سے لگ بگ ہم فیپٹین کنڈڈے ہم لوگ وہاں سے واپس آئے ابھی کچھ راؤنڈ ابھی باقی ہے جو ہونے والے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ الیکشن پورے طریقے سے نئے سرے سے ہو کنگن سی کے میں بات کر رہا ہو آپ خود دیکھ سکتے ہو اس ٹائم کیا ہے یہ کون سا الیکشن کمیشن کے سامنے اور گورنر صاحب کے سامنے ہم یہ بات رکھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ نے صبح اس سے پہلے بھی ان کو کہا تھا کاؤنٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ ہمارے پاس کچھ سورسز کے زریعے سے گیرہ سو ووٹ کچھ مائگرنٹ ووٹس یہاں پہ لائے جا رہے وہ بات کنفورم اس وجہ سے ہو رہی ہے جب ہم لوگوں نے ہمارے جتنے بھی کنڈیٹ ہمارے جتنے بھی ایجنٹ ہیں ہمارے ساتھ ٹوٹلی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو سامنے ہم لوگوں کو باہر لکھنا پڑا ہی چاہتے ہیں ہم سارے کنڈیٹ یہ جو کنگن سی کا کنگن سی کا الیکشن ہے نئے سرے سے دوبارہ ہونا چاہیے ضرور 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 کیم کی ہم لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ یہ نائنساپی ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں نوجوان لوگ ہیں فیلڈ میں آئے تھے پتر باز تھے ہم لوگ بہت سارا ایسا کچھ کر رہے ہیں اگر ہم آئے تھے جموکریسی کو سوارنے کے لیے یہ کون سی نائنساپی ہے یہی چاہتے ہیں دوبارہ کہنا چاہتے پلیز مہربانی کر کے اور بیلٹ باکس جو تھے نا بیلٹ باکس بہت سارے بہت سارے بیلٹ باکس وہاں پہ ایسے بھی تھے جو ٹوٹلی انسیلڈ تھے اور ان کا جو اوپر سے وہ کور ہوتا وہ بھی کٹا ہوا تھا اس طرح پہ ہم لوگ نے بہت ان کو کہا تھا وہ لوگ سننے ہی پا رہے تھے اور ہمیں سمجھنے آئے ہم لوگوں نے پہلے بار دیکھا ہے کچھ تین چار طریقے سے وہ کر رہے تھے ہم ٹوٹلی کنفیوز ہوئے اور نٹشل میں ہم یہی کہنا چاہتے یہ جو الیکشن ہے الیکشن کمیشنر آپ انڈیا سے ہم کر رہے ہیں اپیل کنگن سی کا الیکشن جو ہے نئے سرے سے ہونا چاہے اور جتنا بھی پیسہ لگائے ان گریب کنڈیٹوں کا جو آزاد امیدوار تھے تو وہ پینسے بھی الیکشن کمیشنر ہمیں پی کرے بہت بہت شکریہ ہوں ویزیٹ آور سنٹر نائن ایم تو نائن پی ایم بہت شدی کی پبک پک کنگن